موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام خیر مقدم ہے آپ سب کا ٹی آر کے نیوز پر تو ہمیں خبر آئی ہے کہ ماہ رمضان کے مبارک موقع پر پاکستان میں جو ہے فوڈ پرائز 45% انکریز ہو چکی ہیں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میں اس وقت پہنچی ہوں بھارت کے کشمیر کے سبزی منڈی میں اور ہم یہاں پر پتہ کریں گے کہ کیا یہاں بھی ماہ رمضان میں کشمیر میں بھی بھارت کے کشمیر میں بھی کیا سبزیوں کے ریٹس انکریز ہوئی ہیں کیونکہ یہ ایک ظلم کی بات ہے دوستو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی بہن پیوکے میں ہیں وہ کس قدر مہنگائی کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کی یہ جو تکلیف ہے وہ ہم سے دیکھی نہیں جاتی تو ہم تھوڑا سا کمپیریشن کریں گے کہ کیا بھارت کے کشمیر میں بھی کیا ایسی حالات ہیں کہ یہاں بھی پرائز جو ہیں سبزیوں کی وہ انکریز ہو چکی ہیں یا سیم ہیں یا گھڑ چکی ہیں ہم یہاں پر کچھ سبزیوں کی پرائزز اور پھوڈ ریٹس پتہ کرتے ہیں یہاں کی شاپ کیپر سے بات کر کے تو آئیے ہم سبزی منڈی کے کچھ نظارے بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات بھی کرتے ہیں چلی میسر اسلام علیکم جناب باہر رمضان مبارک چھوئی خائر مبارک تو بہت کا تو ہی کہ سوال پرچت تو آسکرہ اردو منزکات کیا اس کی سوری بوزن اور یہ منشنا کشرت آگاں کی تو آپ مجھے بتائیے یہ بٹمالو سبزی منڈی ہے شری نگر کا آپ مجھے بتائیے یہاں پر یہ آلو کا کیا پرائز ہے پیاس کا کیا پرائز ہے یہ آلو ہے جلندر والا یہ بیجتے ہیں سو کا چھے کلو ہو گیا ساڑھے سولہ روپے کے لیے ساڑھے سولہ روپے ساڑھے سولہ پیاس ہے یہ ناسکوالا یہ بیجتے ہیں سو کا چار کلو ہو گیا ٹوانٹی فائیف پچیس روپے کے جی پچیس روپے کے جی ٹامٹر کا پرائز بتا دیجی یہاں پہ اتنے فریش اور اتنے یہ فریش ٹامٹر ٹامٹر ہے سو کا تین کلو سمجھو تیس روپے سے ایک دو روپیا اوپر ہے سو تیس بہتیس روپے کیلو ہوتا ہے ٹامٹر آپ مجھے بتائیے کیا ماہ رمضان میں کشمیر میں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ سبزیوں کی دام بڑھ چکے ہیں سبزیوں کی دام تو بڑے ہیں لیکن آپ آ رہے ہیں یہاں پہ لیکن جانا چاہیے ہیں منڈی میں ہول سیلر کے پاس ہم تو دو روپیا تین روپیا کے مالک ہیں وہ تو بڑا گھوٹا منڈی میں جا رہا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ہی پرائز کے حساب سے بتائیے کی رمضان سے پہلے کیا ریٹس کم تھے اور رمضان میں ریٹس بڑھ چکے کچھ آئٹم میں سیم ریٹ ہے کچھ آئٹم میں بڑھ گیا ہے اور کتنا زیادہ بڑا ہے اگر بڑا بھی ہے جیسے مٹ رہے گے رمضان سے پہلے تھا سوکا چار کیلو پچیس روپے کیلو آج ہے یہ اسی روپے کیلو آچھا پچیس سے اسی ہو گیا اسی ہو گیا ویسے یہ بین ہے یہ تھا رمضان سے پہلے تیس روپے کیلو یہ آج ہے ستر روپے کیلو آچھا یہ کونسی کونسی سبزی پتہ بین رازمہ آچھا آچھا تو دوستوں یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں بھی پرائزز انکریز ہوئی ہیں البتہ اتنی بھی نہیں جتنی کی ہمارے جو بھائی بہن اس پار ہیں وہ انفورچنٹلی بہت زیادہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پار کے جو ہمارے بھائی بہن ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی روزے دار ہیں ماشاءاللہ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر پیاز ایک سو چالیس روپے کیلو اور ٹاماتر لگ بگ ایک سو پچاس روپے کیلو کی مل رہی ہے آپ نے سنا ہے آپ نے سنا مہاں کا ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے جی نہیں میں پار والوں کی بات کر وہ بھی ہمارے جیسے جو ہیں وہ بھی جی آپ یہ مائیک لے لیجئے تو جو پار والے وہ بھی ہمارے وہ بھی کشمیری ہیں حالانکہ وہ کشمیری بولتے نہیں ہیں مگر وہ ہے تو اسی ریاست کے ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے ان کی یہاں سبزیوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکے آپ سوچیں دیڑھ سو روپے وہاں کی ریٹ آسمان اوپے چڑ گیا ہے وہ بہر والوں کی ریٹ آسمان اوپے وہ بھی رمضان میں تو اور بھی بڑھا دیا ہے تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کی گورنمنٹ کو کہ کس طرح وہ سبزیوں کے ریٹ کم کرے لوگوں کے لئے جس طرح یہاں ہوتا ہے ماہی رمضان میں اتنا منافع ہم رکھتے ہی نہیں جتنا رکھنا چاہیے ہم دو روپے تین روپے چار روپے رکھتے ہیں اپنے لئے ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے اور وہاں کی گورنمنٹ کو پہلے یہ سوچنا چاہیے یہ ماہی مبارک ہے برکتوں کا مہینہ ہے اس لئے ان کو یہ سوچنا ہے جیسے ہم کم آتے ہیں دو تین ان کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں منافع کم ہونا چاہیے کم ہونا چاہیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے وہاں پہ سبزیوں کے ریٹس ان بیچاروں کو کم ہو یہ تو گورنمنٹ بتانی چاہیے ویسے عام گریب انسان کیسے بچے گا وہ امیر کی بات چھوڑو جو ستر اسین لاکھ روپیہ کم آتا ہے مہینہ اس کی بات چھوڑو جو چار سو پانسو دن میں کم آتا ہے شام کو کھاتا ہے اس کا سوچنا ہے وہ گورنمنٹ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے چیک ہے تو ہمارے یہاں جو بھائی ہیں بٹمالو سبزی منڈی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو پاکستان کی عوام کا خیال رکھنا چاہیے خاص کر کے جو ہماری ریاست کا حصہ ہے اس طرف ان کے لیے جو منافع ہوتا ہے سبزیوں پر وہ کم ہونا چاہیے خاص کر کے ماہ رمضان میں یہ ان کا کہنا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں برا لگتا ہے ہمارے وہ جو روزدار بھائی بہنے وہ کس طرح انفلیشن اور مہنگائی کی تلے دبے ہوئے ہیں اس وقت چلیے ہم اور پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پر آٹے چاول دال اور ان سب چیزوں کی ریٹس کیا چل رہی ہے تو ناظرین اب ہم آ چکے چکن سلر کے پاس اسی مارکٹ میں اب ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ چکن کی کیا پرائزز چل رہی ہیں کشمیر میں السلام علیکم جناب باہر رمضان مبارک شیف سارنے مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا ہم مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ چکن کی اس وقت کیا ریٹس چل رہی ہیں اس وقت تو ایک سو تی چل رہی ہے بوئیلر کی ایک سو چالی چل رہی ہے پیرٹ کی سور کو لہر کی ایکی ریٹ نہیں آج تو داؤن ریٹ آج سے دس رپے اوتر گیا ایک سو چالیس تا بوئیلر آج داؤن ہو گیا اچھا بیسکلی رمضان میں پرائزز اترے ہیں یا بڑے ہیں اس میں کوئی باروسر نہیں ہوتا ہے ایک دو دن میں دیکھیں گے کیا رہی فیلحال وہی ہے جیسے پہلے تھا رمضان تو ایک چالیس ایک ڈیڑھ سو ایک تو تیس ایک تو چالیس سو اوم ریٹ مجھے آپ کو پوچھنا ہے کہ بورڈر پار جو ہے وہاں ساڑھے سات سو روپے کیلو ہے چکن کا وہ ابھی ماہ رمضان میں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہاں کے گورنمنٹ کو کہ چکن کے پرائز کیسے کم کر سکتے وہ تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے جو بورڈر پار ہے نا اس طرف کی ریاست جو ہے ہماری ریاست جمعو کشمی جو اس طرف ہے ان کے یہاں پہ ساڑھے سات سو روپے کیلو ہے چکن تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی روزے دار ہیں اور ایسے ماہول میں ان کو اتنی مہنگائی ان پر ہو رہی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ کو کیسے وہ ریٹس کم کریں چکن کا ہم تو اپنی سیڈیٹ کی بات کرے ہیں کیسے پہ پہنچتے ہیں کیا پہنچتے ہیں کوئی بات پتہ نہیں ہم تو اپنی سیڈیٹ کے اپنی ملک کی بات کریں آپ کا کون سا ملک ہے ہمارے پہ انڈیا آرے واہ جیو چلو تو دوستو آپ لوگ نے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سیڈیٹ کی بات کریں گے ہمیں کچھ خاص پتہ نہیں ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے لیکن کیونکہ ہم نیوز بزنس میں تو ہم یہ چیز سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں ہمارے بھائی بہن جو ہے باہر رمضان میں جو ہے ان پر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی ان کو اتنی مہنگائی میں ساڑھے سات سو روپے کیجی چکن جبکہ یہاں پر صرف دیڑھ سو تک کیجی چکن ملتا ہے پورا فل چکن ملتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں اب آئیے ہم آٹے دال آٹے چاول کی ان کی بھی پرائزز پتہ کرتے ہیں اس مارکٹ میں اسلام علیکم جناب مہر رمضان مبارک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی آپ مجھے بتائیے کی کیونکہ آپ ڈیلر ہیں یہاں پر آٹے دال چاول اور ان سب چیزوں کی اس مارکٹ میں یہاں پر تو سب کچھ ملتا ہے ماشاءاللہ تو آپ کتنے سالوں سے ڈیلر ہیں چیزوں میں کم سے کم یہاں سے میں 20-25 سالوں سے بیٹھا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آج 2023 کے ماہر رمضان میں کیا پرائزز چل رہے ہیں آٹے کا کیا پرائز ہے آٹے کا ابھی 32 روپیز پر کیجی اور کیونکہ آٹا کھیوان کے زیاد ہم زیادہ کھاتے ہیں چاول اور یہ ساری چیزیں تو آپ چاول کا بھی ریٹ بتا جیے کیونکہ کشمیری چاول زیادہ کشمیری زیادہ نہیں چلتا ہے باہر کا ہی چلتا ہے زیادہ تو وہ پر کیجی آتا ہے 28 روپیز پر کیجی 28 روپیز کیا آپ کو اندازہ ہے کہ جو ریاست جو پار ہے ہماری جو ریاست ایک حصہ پار میں ہے وہاں پر ماہ رمضان میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مہنگائی سے لاچار ہیں اور وہاں پر آٹا جو ہے ساڑھے دیڑ سو روپے دیڑ سو روپے کیجی میں بکرا ہے اور چاول جو ہے ساڑھے چار سو روپے کیجی میں تو کیا آپ وہاں کی گورنمنٹ کو کچھ میسج دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی ریٹس کم کیے جائیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو تھوڑی راحت ملے خاص کر کے ماہ رمضان میں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو ہماری ریاست کا حصہ میں اس پیو کی بات کر ہوں کہ وہاں پر ریٹس کیسے کم کیے جائیں آپ کیا ایڈوائز دینا چاہیے 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 جو گورنمنٹ ہے ان کو دیکھ چاہیے کہ اصل میں لوگوں کا فائدہ کیسے ہو جائے گا ابھی میں ادھر کی بات بولوں گا ابھی تیل میں ریٹ اتر رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں ابھی کم سے کم 15 کیلو والے ٹین روپیہ بھی کم ہو رہا ہے تو اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا لوگ خوش ہو رہے ہیں پبلک خوش ہو رہی ہے تو ہم بھی خوش ہو رہے ہیں اتر چاہیے کم ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ماہ رمضان میں کم کیا گورنمنٹ نے ریٹ یا بڑھ گئے یا اتنے ہی ہیں جتنے رمضان سے پہلے رمضان میں تو ریٹ تو اتر رہی خالی تھوڑا بہت ریٹ چڑھ گیا خوش رہا ہے ریٹ کیونکہ وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں شاید بلکل تینک یو سو مچ آپ نے اتنی اچھی انفرمیشن دی ہمیں تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ریٹ ہیں وہ کس قدر ہمارے کشمیر میں کتنے سستی چیزیں ملتی ہیں چاہے آپ آٹا دال چاول کی بات کریں سبزیوں کی بات کریں پھر آپ چکن کی بات کریں تو یہ ساری چیزیں نیسیسٹیز ہیں روزے داروں کیلئے خاص کر کے ان پر گرمی کے موسم میں اس سال رمضان آیا ہے اور گرمی کے موسم میں روزے رکھ ان پر اتنی مشاکت ہے ان کو اس طرح بہنگائی کے نیچے ان کو اس طرح دبا کے رکھنا یہ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ماہ رمضان میں اور جیسے آپ نے سنا کہ کشمیر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کو تھوڑی سی راحت نل جائے اور گورنمنٹ ان کے لئے کچھ کرے سو تھائنگ کیو سو مچ فور ٹیون نگ جائے کشمیر جائے جائے